آپ لوگوں کے لیے آپ کی ڈیمانڈ پہ ایک بڑی اچھی کلاس لے کے ہیں یوں بڑی ہیلپفول رہے گی یہ کلاس آپ لوگوں کے لیے جن لوگوں کی میڈیم سکین ٹون ہے وہ لوگ آ جائیں جی جلدی جلدی سے اس ویڈیو کو اس لائف سیشن کو جائن کریں تاکہ میں آپ لوگوں کو شیفر بیس کے بارے میں انفرمیشن دے سکوں ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ لوگ آتے ہیں تشریف لے کے آتے ہیں تو پھر ہم لوگ بات شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک جو ہے وہ درمیانی سکین ٹون یعنی میڈیم سکین ٹون کے بارے میں ہے کہ میڈیم سکین ٹون والے شیفر بیس کا کون سا شیڈ لیں گے تو آج میں آپ لوگوں کو یہ سب کچھ بتاؤں گی ٹھیک ہے تو شیفر کے علاوہ میں نے یہاں پہ ایک اور ہانڈی بیس بھی رکھی ہوئی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو میں نے دکھانی ہے لیکن زیادہ بات جو ہے وہ مین بات ہم شیفر کی ہی کریں گے اچھا منیرل بیس جو ہے وہ شیفر والوں کی بھی بہت اچھی ہے اس کے علاوہ میری جو فیوریٹ بیس ہے نا منیرل بیس وہ ایم فی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بار بار شیئر کرتی ہوں اچھا ایم فی میں اور اس میں نا شیفر میں میں آج آپ لوگوں کو ڈیفرنس بھی ایک دکھا دوں گی ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو بس ایک منٹ دے ایم فی میں ایم فی میں آج میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ڈیفرنس بھی بتا دوں گی اور کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے اس بیس میں کیا فرق ہے اور اس بیس میں کیا فرق ہے یہ تھوڑا سا میں یہاں پہ کر دیتی ہوں یہاں پہ رکھ دیتے ہیں اب یہ جو ہے جی منٹل بیس یہ ہے جی شیفر کی اور یہ ہے جی ایم فی کی ٹھیک ہے نا یہاں پہ میں باکس بھی اس کا رکھ دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا رہے ٹھیک ہے جو لوگ انٹرسٹیڈ یہ دونوں شیڈ جو یہاں پہ جو رکھے ہوئے ہیں یہ بھی میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو کہ ہے کون سے لیکن میڈیم سینٹون کے لیے سب سے پہلے تو میں اپلیکیشن آپ لوگوں کو کر کے دکھا دوں کہ صرف پاودر کو اگر ہم اپلائے کریں تو پاودر کا ٹیکسچر کیسا ہے صرف پاودر کی ہی اگر بات کی جائے ابھی جو برش میرا مجھے اس وقت ہاتھ میں لگا ہے نا میں نے وہ ہی پکڑ لیا ہے اب اگر بات کی جائے اس بیس کی اچھا اس بیس میں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں تھوڑا تھوڑا سا شائن ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ بلکل میٹ ہے اچھا جی اب اگر میں اس کو یہاں پہ ہاتھ پہ رکھ کے آپ لوگوں کو لگا کے دکھاؤں ایسے ٹھیک ہے ایکسس ہم یہاں پہ گرا دیتے ہیں لیکن یہاں پہ میں آپ لوگوں کو اس کو لگا کے دکھاتی ہوں یہاں پہ صرف میں نے کسی کی بھی برائی نہیں کرنی دونوں جو ہیں اپنی اپنی جگہ بہت اچھی بیسیز ہیں اچھا منیٹرل بیس کی بات ہی یہ ہوتی ہے کہ منیٹرل بیس کے بعد آپ کو کوئی بھی چیز لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ فیس پاودر کی طرح کام کرتی ہے یہ لوز پاودر کی طرح کام نہیں کرتی ہے دیکھیں یہ کوریج دے رہی ہے ڈرائی فارم میں بھی ٹھیک ہے ڈرائی فارم میں بھی اس میں کوریج ہے یہ ٹھیک ہے یہ لوز پاودر کی طرح نہیں ہے لوز پاودر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ لوز پاودر جو ہے وہ جھڑ جاتا ہے وہ اتنی کوریج نہیں دیتا اچھا اب اگر میں یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں اس کو رب کر رہی ہوں تو یہ سکن پہ بہت اچھی سی نا یہ پینیٹریٹ ہو گئی ٹھیک ہے نا اچھا جی اب یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دوسری سائیڈ پہ اس شیفر کی بھی لگا کے دکھا دیتی ہوں نا ٹھیک ہے دونوں کو دکھاتی ہوں پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ جناب ٹھیک ہے میں نے یہ لے لیے اور میں یہاں پہ اپلائے کر رہی ہوں زیادہ ہو گیا ہے ایکسیس ہم گرا دیتے ہیں کنٹینر میں ہی ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں جناب یہ اس کی کوریج آگئی ایکسیس میں نکال دیتی ہوں اور اس کے بعد اس کی بھی میں فنگر سے آپ کو کوریج دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو دونوں نے کوریج بڑی اچھی دی ہے اس نے بھی اور اس نے بھی لیکن اب ان دونوں میں فرق ہے اس میں جو ہے نا تھوڑی تھوڑی شائن ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی ہے یہ بلکل میٹ ہے جو لوگ میٹ کے لور ہیں وہ یہ دیکھ لیں اور جو لوگ اس کے لور ہیں شائن کے تو وہ یہ شائن والی دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ میں نے زیادہ ہی جھاڑ دی تھی تو میں تھوڑی سی اپلائے کار دیتی ہوں تو جناب یہ دیکھیں جو منیرل بیس کا نا آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ بھی سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ ایک فیس پاورڈر کی طرح کام کرتی ہیں یہ اس طرح سے نہیں ہوتی کہ یہ لوس پاورڈر کی طرح بلکل بھی جھڑ جائیں ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پہ میں نے رکھا ہوا ہے جی ہم نے آج بیس جس بیس کی بات کرنی ہے وہ ہے جی شیفر بیس یہاں سے اب میں ایم فی کو ہٹا لیتی ہوں ایم فی جو ہے یہ میں نے سکین کلر آپ لوگوں کو دکھایا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو شیفر کا رکھا ہوا ہے میرے پاس یہ ہے جی آئیوری ٹھیک ہے اس کا آئیوری میں آپ لوگوں کو یہ میں نے نا زور زور سے جھاڑا ہے تو جھ� اس کو واٹر کے ساتھ اپلائے کرتے ہیں یہ دیکھیں جی آئیوری کلر ہے مینیرل بیس میں آئیوری شیڈ ہے بہت بیارا شیڈ ہے یہ تھوڑا سا یلو ٹون میں ہے اچھا جی اس کی کوالٹی یہ ہے کہ ان کا جو یلو والا یہ جو آئیوری والا ہے نا یہ تھرٹی ایٹ کے ساتھ بھی چال جاتا ہے یعنی ڈارک بیس کے ساتھ بھی چال جاتا ہے اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا لائٹ کرنا ہے اب یہاں پہ جو میرے پاس یہ موز بیس ہے نا ان کی یہ دیکھ لیں یہ ایم بی آئیوری ہے لیکن موز بیس میں نا ان کا یہ شیڈ تھوڑا سا ڈارک ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے میں اس کو تھرٹی ایٹ کے لیے ریکمینڈ کرتی ہوں تو آپ یہ دیکھیں میں آپ کو لگا کے اگر دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ آئیوری کی طرح نہیں ہے یہاں دیکھنے میں بھی آپ کو کیونکہ آئیوری شیڈ جو ہے نا وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے لائٹ والا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ میں نے اپلائے کر لیا ہے تو یہ میں نے جو آئیوری ان کی موز بیس ہے نا وہ آئیوری جو ہے تھرٹی ایٹ والے بھی لگا سکتے ہیں فورٹی ایٹ والے بھی لگا سکتے ہیں یہ جیس کا شیڈ ہے ٹھیک ہے نا تو تھرٹی ایٹ سکین والے جو ہیں ان کی اگر موز بیس لیں گے تو ایم بی آئیوری لیں گے آئی وی آئیوری ہے ٹھیک ہے نا ہلال پروڈکٹ ہے شیفر موز بیس اکمپلیٹ نون گریسی میک اپ بیس یہ سیم اسی طرح بیس ہے جیسے ایم فی کی بیس ہے موز بیس ٹھیک ہے نا سیم وہی ٹیکسچر ہے اس کا بھی سوری جی کیمرا ہی لا دیا میں نے یہ جی آپ دیکھ لیں کہ اس کا ٹیکسچر جو ہے وہ کریمی کریمی نہیں ہے اچھا اسی کے اوپر جب آپ نے بیس لگا لینا ہے یہ تھرٹی ایٹ سکین ٹون والے بھی اس کو لگا سکتے ہیں یہ جو آئیوری رکھی بھی ہے نا یہاں پہ اگر پاورڈر کو بھی ایسے لگا لینا تو پاورڈر بھی بڑا اچھا لگ جاتا ہے مطلب ویڈاؤٹ وارٹر بھی اگر ہم اس کو یوز کریں نا تو آپ یہ دیکھیں تو یہ دارک بیس بنے گی لائٹ نہیں ہوگی بہت لائٹ نہیں لگے گی ٹھیک ہے نا بڑی اچھی سی بیس بن جائے گی یہ ہو گئی جی بیس جو ہے وہ لاک شاک ہو گئی اب یہاں پہ کوئی فیلٹر یا کوئی ایسی چیز نہیں لگی بھی ہے اب آپ یہاں پہ دیکھ لیں جی آئیوری نے دونوں ہی آئیوری ہیں لیکن یہ تھرٹی ایٹ کے لیے بہت اچھی بیس بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو کروں تو یہ سکپ بھی نہیں ہو رہی ٹھیک ہے نا یہ تو میں نے فنگر سے اپلیکیشن کی بھی ہے نا تو یہ اگر میں اس کو پھیر رہی ہوں ایسے فنگر کو اپنی تو یہ سکپ نہیں ہو رہی یہ بہت اچھی واتر پروف بیس بن جاتی ہے یہ دیکھیں جس کے ساتھ میں نے کیا ہے اس کے ساتھ تو اپلیکیشن کی تھی نا تو اس کے ساتھ میں آپ کو سکپ کر کے دکھا رہی ہوں مگر کوئی چکر نہیں ہے تو یہ ہے جی دونوں شیڈ جو ہیں شیفر بیس میں شیفر بیس میں آئیوری دونوں یعنی منیرل بیس آئیوری اچھا جی اب وائٹ سکین کے لیے بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی لیکن آج جو ہم سپیسیفکلی بات کر رہے ہیں وہ ہم بات کر رہے ہیں جی میڈیم سکین ٹون کی تو تھرٹی ایٹ سکین ٹون والے اس کے یہ والے شیڈ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کا یہ نمبر ہے ٹھیک ہے سوری یہ اس کا شیڈ ہے اور یہ ان کے نمبر ہے یہ تھوڑی پنکش سی ٹون میں لاغ رہی ہے آپ کو لیکن یہ لگنے کے بعد اس کے ساتھ ایجسٹ ہو کے بڑی مزے کی لگے گی شیفر بیس کا جو پاودر فاؤنڈیشن ہے نا آئل کنٹرول ہے اور واتر پروف ہے اور بہت ہی زبردست ہے ٹھیک ہے میٹ آئی ہے بلکل میٹ فینش ہے اس میں شائن نہیں ہے ٹھیک ہے جو لوگ میٹ فینش کے لور ہے یہ دیکھیں میں نے بہت اچھے طریقے سے بھی ہاتھ ساف کی ہے نا تو یہ وہیں کی وہیں ہے باقی یہ جو میرے پاس رکھی ہوئی ہے نا بیس ہانڈی بیس یہ ہے جی آئی ون کی اس کا میں کیاپ آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں آئی ون کی بھی جو ہانڈی بیس ہے نا وہ بڑی اچھی ہے موز بیس کی طرح ہی کام کرتی ہے اور اس کا یہ دیکھیں اس کا شیڈ یہ اب آئیوری شیڈ ہے ٹھیک ہے نا یہ آئی ون کا آئیوری شیڈ ہے بہت ہی زبردست شیڈ ہے یہ میں آپ لوگوں کے کوسٹنز کی طرف آتی ہوں بس یہ میں شیفر بیس کی ذرا بات کر لوں شیفر بیس شیفر بیس اب یہ دیکھیں یہ لائٹ ہے اور یہ ڈاک والا لگ رہا ہے ٹھیک ہے نا اچھا جی آپ لوگ کئی لوگ کہتے ہیں آپ کلاسیز دیں آپ تو ہمیں کلاسیز دیتی تھی آپ کلاسیز چھوڑ کے پروڈکٹ کے اوپر آگئی ہیں جناب آپ لوگ بات میری گوھر سے اب سمجھنی ہے آپ نے جو پروڈکٹ ہے نا وہ بھی ہماری فیلڈ سے ہی ریلیٹیڈ ہے اگر ہمیں پروڈکٹ کا نولیج نہیں ہوگا تو مجھے بتائیں نا کہ ہم پروفیشنل کیسے ہوں گے تو میں نے اپنے جو نیو چینل ہے وہاں پہ سٹارٹ کیا ہے جی پروڈکٹ کے ریویوز اور اس چینل پہ میں آپ لوگوں کو کلاسیز ہی دے رہی ہوں یہاں کلاسیز ہی چلیں گی یہاں پہ پروڈکٹ کا ریویو نہیں آئے گا یہاں پہ ہم کلاسیز ہی لیں گے چاہے سکین کیر کی کلاس ہو چاہے میک اپ بیس کی کلاس ہو چاہے کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں کلاس ہو دیٹیل کلاس ہوگی اپلیکیشن ہوگی اور لگا کے اور سمجھا کے بتایا جائے گا لیکن ہم اس چینل کی بھی ویلیو کو کم نہیں سمجھیں گے کیونکہ وہاں پہ میں آپ کو دوں گ کی پروڈکٹ نالیج آپ کے پاس نالیج ہونا چاہیے کہ آپ ہر پروڈکٹ کے بارے میں بات کرسے کہ آپ کو پتا ہو کہ کون سی پروڈکٹ آپ کے لیے یس ہے کون سی پروڈکٹ آپ کے لیے نو ہے گوڈ ہو گیا میں ہم پرائیس بتا دیں اچھا یہ یار ان کی پرائیسز جو ہے نا تھاؤزنڈ کی رینج میں ہی ہے سب نا یہ لو یہ ایسے ہی ملتی ہیں سیون انڈر ایٹھ انڈر میں سیون ایٹھ انڈر میں ملے گی آپ کو یہ بھی اسی طرح سے ہی آپ کو فائی سکس انڈر میں ملے گی ٹھیک ہے نا تو منیٹرل بیسز کی پرائیسز یہی چل رہی ہیں اور باقی یہ ہے کہ آپ ان کی آن لائن چیک کر سکتے ہیں آن لائن ان کی ویب سائٹ بھی ہے وہاں جا کے آپ آرڈر کر سارے شیٹ سکین فرن بھی دیں ہاں جی وہ بھی میں دے دوں گی یہ آج میں نے میڈیم سکین ٹون کے بارے میں بات کی ہے ٹھیک ہے نا میں نے کل کلاس ون والی بیس بنائی تھی بیس تو بہت اچھی بنی تھی لیکن بلینڈنگ بہت مشکل سے ہوئی تھی آپ نے یار بلینڈنگ کیوں مشکل سے ہوئی تھی آپ نے اس میں کیا کیا ایڈ کیا آئیل ڈالا تھا آئی آلسو لائک یور ویڈیو بکوز ویری ہیلپ ہیلپ فل ویڈیو تینکس مہم اکے جی بہت شکریہ جناب آپ لوگوں کا بہت شکریہ کیا حال ہے میں بلکل ٹھیک ہوں آپ لوگ سنائیں جناب آپ لوگ کیسے ہیں مہم میرا بھی کوکنگ کا چینل ہے گوڈ شاہدہ اللہ تعالی آپ کو ترقی دے کامیابی دے ڈارک میڈیم اور لائٹ تینوں سکین کے لیے کون سے شیڈ لیں ہاں جی وہ بھی بتا دوں گی آپ کو 38 پہ کون سی میس روز کی فاؤنڈیشن ہوگی 38 پہ میس روز کی فاؤنڈیشن یار یہاں پہ شاید میرے پاس رکھی ہوئی ہے دیکھیں آج میں چیزوں کے نا قریب بیٹھیں اس کی میں اٹھا اٹھا کیا آپ کو دکھائی جا رہی ہوں 38 پہ یہ بیج ون بڑی اچھی رہے گی ٹھیک ہے میس روز کی بیج ون اوکے ہو گیا بیج ون بھی اور زیرو فور میں نے نا ان کا چارڈ بنائیا ہے آپ وہ دیکھئے گا 36 کے لیے کون سی ہوگی آئی ٹھنک فور نمبر میم میں آپ کی ساری کلاسز لیتی ہوں بہت شکریہ میم سب سے اچھی منیرل بیس کون سی ہے یار سب سے اچھی منیرل بیس مجھے ایم فی کی لگتی ہے ایم فی کی بیسز جو ہے نا بڑی اچھی ہیں یہ بھی اچھی ہے ناو ڈاؤٹ یہ بھی اچھی ہے لیکن یہ جو ہے میٹ ہے اس میں ذرا تھوڑی سی شائن ہوتی ہے منیرل بیس میں اس کے موز بیس کی کوالیٹی یہ ہے کہ وہ بلینڈ ہوئے جاتی ہے ہر سکن ٹون سکن ٹائپ پہ جو ہے نا ایڈجسٹ ہو جاتی ہے شیفر کی تھرٹی سکس کے لیے میم تھرٹی سکس کے لیے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ادروائز آپ تھرٹی ایڈ بھی لے سکتے ہیں ان کی ٹھیک ہے نا ان کا بیس چارٹ میں آپ لوگوں کو بنا دوں بھی میم سٹک سے بیس بناو تو دھبے بن جاتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے تو پھر آپ وائل مکس کر لیں یا مانسٹرائزر لگا لیں مانسٹرائزر لگا کے پھر بیس بنا لیں ٹھیک ہے آپ پی السی اور چاول کا ماسک بالوں سے صحیح سے نکلے گا یا نہیں نکل جائے گا یار بہت آسانی سے نکلے گا ایزیلی نکلے گا ٹینشن نہیں لینی دو دفعہ آپ کو شیمپو کرنا پڑے گا آپ نے اس کو بالکل خوشک نہیں کرنا جیسے آپ نے اپلائے کیا ہوئے تو اپلائے کرنے کے آپ بس ایک گھنٹے کے بعد اس کو دھو دیں میرا ڈپلومہ بھی یار آن لائن کلاسے سٹارٹ کروں گی پھر دیکھیں گے آئی شیئڈ اگر پگمنٹیڈ نہ ہو تو کیسے یوز کریں اس کو آپ ایسا کریں نا وارٹر کے ساتھ یوز کر کے دیکھ لیں اور اگر نہیں ایسا ہوتا تو آپ ایسا کریں کہ ایلویرا جیل میں جیل لیں اور اس میں تھوڑا سا مکس کر لیں ٹھیک ہے نا اور مکس کر کے پھر اس کو اپلائے کریں تو وہ تھوڑا ذرا اچھا لگ جائے گا یعنی پاورڈر زیادہ اور جیل کم باقی جو پگمنٹیڈ نہیں ہوتے وہ پھر پیسوں کا زیائی ہے میم مجھے بھی ڈپلومہ چاہیے آپ سے ہاں جی ضرور جناب میم 36 سکن ٹون کے لیے شیف فر بیس میں کون سا نمبر ٹھیک رہے گا یار وہ میں اس کا بات میں بات کروں گی آج میں آپ لوگوں کو کنفیوز نہیں کروں گی میڈین سکن ٹون والے 38 والے جو ہے نا وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو میں نے بتائی ہیں آئیوری موس بیس آئیوری ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں اور بڑا ہی پیارا سا شیڈ بناوا یہ دیکھیں حالانکہ میں نے اس کو رگڑ رگڑ کے ساف بھی کی ہے بہت ہی خوبصورت یالو سی بیس بنی ہے شیفر ایم بی آئیوری ٹھیک ہے نا موس بیس میں اور یہ پاورڈر فاؤنڈیشن میں بھی آپ نے لینا ہے جی پاورڈر فاؤنڈیشن میں بھی آپ کا آئیوری شیڈ ہے ٹھیک ہے ہر بیسیز والے جو لوکل بیسیز ہیں نا ان سب کے انہوں نے اپنے نمبر وغیرہ جو ہیں نا اپنی مرضی سے رکھے ہیں شیڈز جو اپنی مرضی کے ان کے آئیوری جیل میں وائٹیمین ای کے کتنے کیپسولز ڈالیں نائٹ کریم کے لیے اگر ون ٹی سپون آپ نے لیا نا آئیوری جیل تو اس میں ایک کیپسول ڈال کرتے ہیں ٹھیک ہے میں میں نے میس روز کی بیج کے لیے آئیوری فیس پاورڈر لیا تھا وہ پھر بھی کالا ہو رہا ہے کچھ بتائیں پھرے تو یار بھی رب آپ ایسا کریں نا کہ اگر آپ کی تھرٹی سکس سکن ٹون ہے نا تو آپ سب سے لائٹ بیس لے لیں ان کی پورٹس لے لیں تو وہ آپ اس میں مکس کر کے پھر آپ یوز کر سکتی ہیں لیکن پاورڈر اگر آپ آئیوری لگائیں نا تو پھر تو کالا نہیں آپ کی تھرٹی ایٹ سکن ٹون ہے میم میک اپ سٹوڈیو کی بیس کیسی ہے اچھی ہے آن لائن کلاسز کب دے رہی ہیں یار وہ بھی دے دوں گی آپ بھی برائیڈل کے لیے فیس پہ شیئرنگ شیئرنگ کیسے شیئرنگ شائننگ کیسے لائی پلیز گائیڈ می اچھا جی شائننگ کے لیے آپ نے یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ہائی لائٹر اس میں مکس کر سکتے ہیں تو اگر آپ شائننگ والی بیس یوز کریں گے تو شائننگ بھی آ جائے گی کیا پینکیک سے بھی فل برائیڈ اچھا آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاؤں جو لوگ امتیاز سپر مارکیٹ کو جانتے ہیں امتیاز پہ نا کرائیلون پہ 40% ٹاوف لگاوے اگر کسی نے بھی کرائیلون کی پروڈکٹس لینی ہے یا پھر سویٹ ٹچ کی پروڈکٹس لینی ہے تو آپ لوگ وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں امتیاز سے امتیاز جو ہے وہ یہاں پہ لاہور میں ہے جناب لیبرٹی کے پاس بھی ہے لیبرٹی سے پہلے ہی ہے یار مین روڈ پہ ابھی منال کی طرف نام اڑے نا تو اس طرف ہی پہلے ہی ہے یوٹرن کے پاس ای تینک ادھر ہے جیسے مجھے رستوں کا اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا میں میں نے میک اپ بیس ماسٹر کلاس مشکل اگر آپ کو ہوئی تھی تو آپ نے اس میں ایڈ کیا کیا یا قوانٹیٹی آپ نے ٹھیک رکھی تھی اگر نہیں بلینڈ ہو رہی تھی تو ہلکا سوائل ایڈ کر لینا تھا بلینڈنگ ہو جائنی تھی یار آپ کس کلاس کی بات کر رہی ہیں کس بیس کی بات کر رہی ہیں وہ جو سٹیک اور فاؤنڈیشن ہے رنکلز ختم کرنے کا طریقہ بتائیں اچھا اگر آپ نے رنکلز ختم کرنے ہے جو میں نے آپ لوگوں کو ماسک بتایا ہے چاول اور السی والا وہ لازمی یوز کریں انٹی ایجنگ ماسک بھائی حتف نازم لکھیں گی آپ کو مل جائے گا وہ ایک میجک ہے آپ کی سکن پر آل لائن آتی ہیں تو بتا دیا کریں میں ما پلیٹ آتی ہیں اس وقت میں سوئی ہوتی ہوں کیونکہ صبح میں نماز کے لیے اٹھتی ہوں اوہو اٹھتی تو میں بھی ہوں لیکن پھر میں دوپہر میں مطلب بچوں کو بھیج کے سکون سے ناشتہ کیا سفائیاں کی بچوں کو بھیج دیا بچوں کو پہلے بھیجا بعد میں سفائیاں کی اور اس کے بعد پھر میں لیڑ جاتی ہوں کھانا ہانڈی بھی بنا لیتی ہوں میں صبح میں اٹھتی ہوں الحمدللہ پانچ بجے اور پھر اس کے بعد نماز کے بعد کام کر لیتی ہوں ناشتہ بنایا ہانڈی رکھی کیچن کے کام کی اس کے بعد جی تھوڑی سی بچے چلے جاتے ہیں تو سفائی بغیرہ کی then پھر میں لیڑ جاتی ہوں گون کتیرہ سے بھی کچھ بنانا سکھائیں اوکے جناب وہ بھی سکھا دوں گی میں میرا آپ سکن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کھانے کے لیے کہہ رہے ہیں اگر ہم فیس کی ویکس کریں تو کیا سکن لٹک جاتی ہے یا نہیں یار دیکھیں کھیچتی ہے نا سکن کہتے تو یہ ہی ہے کہ سکن جو ہے نا وہ ڈھیلی ہو جاتی ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا فیس پہ کام کم کریں یعنی یہ جو کھینچنے کی جانے مالا تو زیادہ بہتر ہے لیکن پھر بھی اب دیکھیں جب ضرورت ہے فیشل ہیرز آپ کے فیس پہ اتنے ہیں کہ آپ کی اگر مردانہ لوک آئے تو پھر آپ کو اس کو ریموو کرنا ہی کرنا ہی ہے تو پھر اسلام نے بھی اجازت دی لی ہے نا تو پھر آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا لٹکتی نہیں ہے جس نے لٹکنا ہو ویسے بھی لٹک جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ بار بار آپ نہ کریں جب ضرورت ہو تو فیس پہ کروائیں میں مجھے ٹائم نہیں ملتا نا کون کہ کیونکہ جائنٹ فیملی ہے آئی لاب یو ڈینکیو جی میم امتیاز تو ہر جگہ پر ہے سیل کہاں لگی ہے یار امتیاز سپر مارکٹ ہر شہر میں ہے مجھے پتا ہے عبرار امیر مجھے پتا ہے کہ ہر شہر میں بھی ہے میں بتا رہی ہوں کہ امتیاز جو ہے وہ لیبرٹی میں جو میرے قریب پڑھ رہا ہے نا جیسے میں اقبال ٹاؤن میں رہتی ہوں تو میں اس حساب سے بتا رہی ہوں کلیبرٹی والا جو امتیاز ہے نا وہاں پہ ہر امتیاز پہ سیل ہے تو آپ ضرور جا کے چیک کریں دل کرتا ہے تو کر لیں نہیں کرتا تو مرضی آپ کی امتیاز پہ گوش پہ اور سویٹ ٹچ پہ فلیٹ فورٹی پرسنٹ لگاو ہے جس میں جو چیز پرچیس کرنی ہے بہت اچھا موقع ہے میں آج گئی تھی نا تو پھر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں دیجے گا یہی لے سکتے ہیں آپ دو شیڈ اگر آپ کی فورٹی فائیو ہے تو آپ یہ والی شیڈ یوز کر سکتے ہیں میں پلیز ریپلائی کریں کس چیز کا ریپلائی جی میم سٹک بیس فاؤنڈیشن سٹک بیس فاؤنڈیشن پرائیمر اور موسٹیرائزر سوانج ویٹ کرنا ہوتا ہے بلینڈنگ کے لیے نہیں سوانج آپ نے اس کے لیے ویٹ نہیں کرنا سوانج اس کے لیے ویٹ کرنا ہے جس میں آپ کے وہ یوز ہوگا جس میں پاورڈر بیس یوز ہوگی یا پھر جس میں آپ کے یا پینکیک یوز ہوگا یا منیڈل بیس یوز ہوگی فورٹی فائیو پہ مس روز کا کون سا فاؤنڈیشن لینا ہے میں نے بیس چارٹ بنایا ہے آپ وہ دیکھ لیجے پلیز اگر آپ بیس چارٹ دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ اچھی سمجھ جائے گی ٹھیک ہے آپی برائیڈ کے لیے کون سی بیس بیس ہے جو لانگ ٹائم چلے اچھا لانگ ٹائم چلنے کے لیے پھر منیڈل بیس جو ہیں وہ زیادہ بہتر رہتی ہیں منیڈل بیس کی ایمفی بیس کی میں نے کلاس دے دی ہوں یہ شیفر کی بیس ہے یہ یوز کرنا چاہیں یہ یوز کر لیں ایمفی یوز کر لیں آپ میرے میسیج کیوں نہیں پڑھ لیں دیکھ لیں پڑھ لیا کیسی ہیں آپ ہی آپ کا work اچھا ہے گوڈ ویڈیو ہوتی ہے تینک جناب میم ماتھے اور لائنس پڑھ لگ گئی ہیں اچھا دیکھیں یہاں پہ ہوتا مل جاتا میم آنس پلیز کنسیلر کا بتا دیں کل کی کلاس ضرور دیکھ گا کنسیلر کا آپ کو بہت اچھا پتہ چلنے والا ہے میرے چینل پہ موجود ہیں میم گون کتیرہ سے کچھ بنانا بتائیں اچھا جناب میم مجھے بتا دیں جی آپ کو میں کیا بتاؤں میم میرا برث ڈے آ رہا ہے میرا نام لے دیں اکرا غوری جناب آپ بہت دل کی گیرائیوں سے ہم سب کی طرف سے ہیپی برث ڈے میرا برث ڈے بھی آ رہا 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 تو پھر مجھے بھی آپ لوگ نام لے کے ہیپی الحمدللہ میں برث ڈے سیلیبریٹ کرتی ہوں فورٹین آف فیب کو ہم ویلنٹائن ڈے منانے نہیں نکلتے بلکہ میں ہستی ہوتی ہوں میں اپنے ازبنٹ کو کہتی ہوں لوگوں کو ہم یہی کہتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ہم ویلنٹائن انجائے کر رہے ہیں لیکن ہم تو اپنی برث ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے میں فورٹین آف فیب کو پیدا ہوئی تھی اور جب میری شادی ہوئی تھی تو میری ازبنٹ بھی نہ مانتے نہیں تھے اس بات کو کہتے تھے جان کہ فورٹین کو کر لیا تو پھر میں نے اپنا برث سرٹیفکیٹ دکھایا تھا تو پھر انہیں یقین آیا کہ میں فورٹین آف فیب کو ہی پیدا ہوئی تھی اب یار ڈیٹ آف برث تو نہیں چینج ہوتی ہوتی آپ نے میٹریک کر لیا بی اے کر لیا مانسٹرز کر لیا اور اس کے بعد آپ ڈیٹ آف برث چینج کر لیں تو آپ یہاں پہ 38 کی سکن ٹون کے لیے کون سا پین کے اور فیس فورڈ لگائیں گے و 3 لگائیں جناب آپ میرا بیس چارٹ دیکھیں بیس چارٹ کیوں نہیں دیکھتے آپ ہیپی برث ڈی ڈی ایڈ ہاں جی نہیں ایڈ ایڈ اسی دن کہنا ہے ٹھیک ہے نا ایڈ 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 و 3 ایڈ و 3 مجھے تو آپ لوگ اسی دن کہہ سکتے ہیں میم شیفر کی منرل نیچرل کلر کس سکن ٹون کے لیے ہے شکر ہے بتا دیا اوکے جناب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بتا دیا کہ آپ نے سن لیا اپنا انصر مجھے 36 سکن ٹون پہ یلو ٹینٹ میں چاہیے یار 36 میں یلو والا ٹینٹ یہ ہی ہے اور دار 36 بیس لگا کے آپ یہ والی منرل بیس کر لیں ہیپی برچ بیس آمین اور فیس پاورڈر بھی بتا دینا فیس پاورڈر اگر آپ لینا ہے تو فیس پاورڈر ہر سکن پہ آئیوری جال سکتا ہے یار فیس پاورڈر کی کلاس ڈیفرنس فیس پاورڈر کے لوس پاورڈر میں کیا فرق ہوتا ہے لوس پاورڈر کیا ہوتا ہے فیس پاورڈر کیا ہوتا ہے کامپیکٹ پاورڈر کیا پرس پاورڈر کیا ہوتا ہے یہ ساری کلاس میرے چینل پہ موجود ہیں آپ پیس دیکھیں لیو میم آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے مسکارا نیچے والی لیش پر پھیل جاتا ہے دھیان سے لگایا کریں اور لگانے کے بعد تھوڑی دیر سٹے کیا کریں خوش کھونے دیا کریں پھر ہاتھ ہاتھ شاہت لگائیں یا کوئی اور کام کریں سٹے ہیپی یو آر گریٹ ٹیچر تینک جناب اور 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 چلیں جناب لائف سیشن کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں میڈیم سکین ٹون اگر آپ کی ہے شیفر کی بیس آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ یہ دو شیڈ لے سکتے ہیں موس بیس میں بھی آئیوری آئیوری مہم آپ سے بہت ہو سکھا ہے بہت شکریہ جناب بہت شکریہ ہیلو مہم فروم انڈیا تینک جناب انڈیا سے دیکھنے کے لیے یہ پروڈکٹ انڈیا میں کیسے ملے منگائے یہ آپ اس پہ دیکھیں کس پہ دیکھیں آپ کو یہ سائٹ دیکھیں چیک کریں وہاں سے شاید یہ مل جائیں بیسٹ ٹیچر انڈا ورل تینک جناب آپ لائیو آئیں آئیے گا پھر ہم وش ضرور کریں اوکے جناب میں لائیو آئوں گی اور فیس ٹو فیس لائیو آئوں گی جلدی فری ہو گئی تو انشاءاللہ فیس ٹو فیس لائیو آئوں گی میم ہیئر سمجھنا بہت ضروری ہے تھیوریٹیکل کام بھی ہوگا سارا کچھ ہوگا ایڈوانس کورس کب کریں ایڈوانس میک کورس میں اپنے چینل پہ سٹارٹ کروا دیا جناب اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو ہبیو ہیپی برث میرا میرا میسیج ریڈ نہیں کیا آپ نے چیلنجی کر لیا آپ سے آنس کوئی نہیں پورے یوٹیو پہ تین کیو جناب اللہ حافظ میرا رنگ گندمی ہے درمیانہ کہلیں گندمی کہلیں آج یہ لائف سیشن کو یہ پہ کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے اپنی نیکس کلاس پتہ کس چیز پہ آنے مالی ہے بہت ہی کمال اور بہت ہی کلاسی کلاس ہوگی کیونکہ کل کی کلاس میں میں نے آپ لوگوں کو ایج ریوائنڈ کنسیلر کے بارے میں بتانا ہے بیسٹ شیڈ بتاؤں گی کون سا ہے جو ان کے جو پچیس چھبیس شیڈ ہیں اس میں سے کوئی ایک اگر آپ نے پرچیز کرنا ہو تو کون سا یہ بھی بتاؤں گی سارے شیڈ بھی بتاؤں گی کنسیلنگ کے لیے کون سا چلے گا کون سا شیڈ چلے گا یہ سارا کچھ کل کی ویڈیو میں گائیڈ کروں گی تو کل کی ویڈیو آپ لوگوں نے لازمی دیکھنی ہے اور جی میرے نیو چینل پہ بھی جا کے پیار اللہ حافظ